بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو ہماری مکسر کے بارے میں ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس لیکوڈ مکسر ہے یہ پاودر مکسر ہے ڈرائی مکسر اور یہ لیکوڈ مکسر میں ڈبل جیکٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے کہ یہ کن پرودکٹس میں زیادہ تر یوز ہوتے ہیں اور ان میں جو فنکشنز ہیں وہ کون کون سے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈرائی مکسر کی طرف سے اس میں جو آپ مکسر دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی جو کونٹی ہے جو کپیسٹی ہے اس کے باول کی اس ٹب کی وہ دوستو کیجی ہے ٹھیک ہے یہ بیکری پروڈکٹس کے لیے تھیار کیا گیا ہے اس کے اندر ریبن سٹائل کا جو ہے وہ نہیں اندر سے جو اس کا ڈیزائن ہے وہ ریبن والا نہیں بلکہ پیڈل والا ہے تو یہ بیکری پروڈکٹس کے لیے اس کے اندر جو فنکشن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے اندر دکھایا تھا ایک مکسر جو ساٹھ سے ستر کے جی جس کی کپیسٹی تھی اس کے اندر یہ اس کا پینل ہے سپیڈ اس کی جو ہے ویریابل ہے ایڈجسٹیبل ہے آپ اس کے جو رپیم ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں انویٹر موجود ہے اس کو الٹا اور سیدھا گھومانے کی ٹائمنگ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ کتنی دیر آپ جو ہے کلاکوائز گھومائیں اور کتنی دیر جو ہے انٹی کلاکوائز گھومائیں اور اس کے بعد الارم سسٹم ہے جب آپ کا ایک بیج تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ الارم بیجنا شروع ہو جاتا ہے تقریباً پانچ ہاس پاور کی موٹر ہے اور سنگل فیس یا تھری فیس پہ آپ اپنی مرضی سے لگوا سکتے ہیں ابھی میں اس کو جو ہے وہ چلا کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو آن کر دوں گا اور یہ جو ہے یہ چلنا شروع ہو گیا سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے بیکری پروڈکٹس کے لیے جس میں میدہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ جو ہے اپنے مطابق کا ڈیزائن بھی لے سکتے ہیں یہ سیدھی سائٹ پہ گھومنا شروع ہو گیا ابھی یہ باندھ ہو جائے گا تو یہ جو ہے الارم کرے گا اس میں آپ جتنی بھی گیلی چیزیں ہیں جیسے کہ آٹا وغیرہ وہ گون سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاورڈر وغیرہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں درائی چیز کوئی بھی آپ اس کے اندر مکس کرتے ہیں صرف کر سکتے ہیں یہ ابھی الارم جو ہے شروع ہو گیا اس نے اپنا بیچ جو ہے وہ مکمل کر لیا ابھی میں آپ کو دوبارہ سے چلا کے دکھوں گا آپ یہاں پر یہ سارے ٹائمرز موجود ہیں یہاں پر آپ اس کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز کا جو ٹائم ہے اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا وائلیوں میں یہاں سے آپ اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے بھی اس کو آن کر دی ہے یہ بھی چل رہا ہے یہ الٹی طرف گھوم رہا ہے یہ بند ہو گیا ہے اب یہ سیدھی طرف گھومے گا جس کے اندر پیڈلز موجود ہے آپ اس میں مکس کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر پاودر وغیرہ کوئی بھی مکس کر سکتے ہیں بیکری پروڈکس مکس کر سکتے ہیں بنیدہ گھوم سکتے ہیں اور کوئی بھی فوڈ پروڈکٹ جو ہے آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں جہاں پر ہم کسٹمر کی جب ڈیمانڈ سنتے ہیں کہ اس نے مکس کیا کرنا ہے اگر اس کے لئے یہ پیڈل بہتر ہوتے ہیں تو ہم ان کو پیڈل سجیشن دیتے ہیں پیڈل کا جو ہے وہ بتاتے ہیں اگر ریبن لگنا ہو تو پھر ہم ریبن کا جو ہے وہ بتا دیتے ہیں تو یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ ہی سارا کچھ تیار کیا جاتا ہے اوپر اس کا جو ہے وہ کور ہے دو سو کے جیس کی کپیسٹی ہے پانچ آس پاور اس کے اندر موٹر انسٹال ہے میٹیریل نکالنے کے لیے آپ اس کو نیچے کی طرف موگ کر سکتے ہیں اگر آپ نیچے سے اس کا گیٹ لگوانا چاہیے تو گیٹ بھی لگوانا سکتے ہیں چلتے ہوئے کو بھی آپ گم آسکتے ہیں اور یہ میٹیریل نکال آتا ہے مکمل 304 جو ہے سٹیل اس کے اندر یوز کیا گیا ہے 200 کے جی جو ہے وہ اس کی کپیسٹی ہے 200 سے 200 کے جیس کی کپیسٹی ہے مکمل سٹیل باڈی میں یہ بنایا گیا ہے اس میں آپ چھوٹے سائز کا بھی بنوا سکتے ہیں اور بڑے سائز کا بھی بنوا سکتے ہیں اس کے اندر آپ مکس کر سکتے ہیں پاورڈر وغیرہ کوئی بھی سر فاورڈر یا کوئی اور بھی جو بھی چیزانے ہیں وہ آپ اس کے اندر مکس کر سکتا ہے likwood product اس کے اندر مکس نہیں ہوتی کوئی بھی likwood چیز جو ہے وہ اس کے اندر مکس نہیں ہوگی likwood کے لیے جو ہے ہمارا یہ مکسر چلے گا اس کے اندر آپ جو ہے وہ چھوٹا بڑا سائز لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سو لیٹر کا ہے اور یہ جو ہے پان سو لیٹر کا ہے اس سے اوپر پھر جو ہے وہ تقریباً ایک ٹن کا آ جاتا ہے اور یہ مکسر ہے یہ سنگل جیکٹ ہے اور یہ ڈبل جیکٹ ہے اس میں آپ کو یہ بھی چیز اگر بائل کرنا ہے گرم کرنا ہے تو یہ بائلر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور یہ صرف مکسر کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ تھا ہمارا دو سو کیجی کا یوٹا مکسر جس کے اندر ہم کوئی بھی ڈرائی پروڈکٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ آٹھا گھون سکتے ہیں اب باتے ہم اس مکسر کی طرف کہ یہ جو دو مکسر ہے ان کے اندر جو فرق ہے وہ کیا ہے اگر تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے کوئی لیکور ٹائپ جیسے کہ شیمپو ہے اور ڈس ٹیمپر ہے جوز ہے اس کے لیے یہ مکسر ٹینک ہے اس میں آپ ہیٹ کا کام جو ہے وہ نہیں لے سکتے اس کے ساتھ جو ہے یہ پامپٹ ایچ ہے یہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ہی لگایا جائے گا اگر آپ نے کسی اور ٹینک میں آگے شفٹ کرنا ہے سٹوری ٹینک میں اس میں صرف تیار کرنا ہے تو نیچے سے آپ پامپ لگوا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ساتھ میں اس کی فیلنگ بھی کرنی ہے تو پھر یہ جو پائپ نکل رہا ہے وہ آپ فیلر مشین کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے فیلر بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور اگر آپ نے کسی اور ٹینک میں آگے اس کو شفٹ کرنا ہے تو پھر بیچ میں پامپ کی ضرورت ہوگی پامپ لگا کے پامپ کی اوپر سے یہاں سے جو پائپ ہے وہ آگے والے جو سٹوری ٹینک ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں ٹینک یہ ڈبل جیکٹ ٹینک ہے اور یہ سنگل جیکٹ ٹینک ہے اس ٹینک کے اندر جو ہے وہ آپ صرف مکسنگ کر سکتے ہیں بلکہ کوئی جو ہیٹ والا کام ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے نیچے جو اس کا جو نیچے والا حصہ ہے ہورڈ ریکٹ لگا ہو ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے آپ جب اس کو ہیٹ دیں گے تو اندر والی جو چیز ہے وہ تھوڑی تھوڑی جلے گی تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہمارے پاس یہ ڈبل جیکٹ ٹینک ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹینکی لگی ہوئی ہے یہ بھی اس کا کام رہتا ہے کافی زیادہ موٹر وغیرہ ہے اس کے اوپر لگنی ہے گرینڈنگ وغیرہ پالش وغیرہ اس نے ہونا ہے تو میں آپ کو ایسی دکھا رہا ہوں تو ایک یہ جو ہے دیکھیں ایک یہ ٹینکی ہے اور اس کے اندر ٹینک ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ تقریباً آدھی انگلی کا جو گیا ہے پہنے اس کے اندر پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے تو جب ہم ہیٹ دیتے ہیں تو پہلے جو ہے یہ ٹینک گرم ہوتا ہے پھر اندر پانی گرم ہوتا ہے اور پھر اندر والی جو باڈی ہے یہ والی گرم ہوتی ہے پھر اس کے اندر جوس گرم ہوتا ہے یعنی ڈریکٹ ہیٹ نہیں دی جاتی جو موٹر ہے وہ بھی سنگل فیس کی لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک پینل موجود ہے یہاں سے آپ اس کے جو ہے رپیم کنٹرول کر سکتے ہیں سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو آن آف کر سکتے ہیں اور یہ جو دوسرا ٹینک ہے ہمارے پاس اس کے اوپر بھی ایک موٹر ابھی لگے گی اس کے جو رپیم ہے وہ بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک ہاس پاور کی موٹر ہوگی پروڈکٹ کے حساب سے اس کے اندر کا جو مکسر ہے جیسا کہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہ اس مکسر کو ہم سیلور سان کہتے ہیں تو یہ سپیشلی جوسز وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ایسے ہی ہے جس کو آپ نے سلو رپیم پر مکس کرنا ہے جیسا کہ کوئی شیمپو وغیرہ ہے تو پھر اس کے لیے جو اس کا جو ڈیزائن ہے مکسنگ کا جو ڈیزائن ہے یہ والا اس کا شافٹ کی اوپر وہ اور اور طریقے کا ہوتا ہے اس کے پینل کے اندر انورٹر موجود ہے اگر آپ نے سپیڈ تیز کرنی ہے تو آپ سپیڈ تیز کر لیں ریسیپی کے حساب سے جونسی ریسیپی آپ کے پاس ہے اور اگر آپ کے ریسیپی زیادہ سپیڈ والی ہے تو آپ سپیڈ کو زیادہ تیز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں